ایک دن کی بات ہے ایک کسان اپنے کھیت کے پاس ستھت اناج کی کوٹھی میں کام کر رہا تھا کام کے دوران اس کی گھڑی کہیں کھو گئی وہ گھڑی اس کے پتا دوارہ اسے اپھار میں دی گئی تھی اور یہ ان کی آخری نسانی بھی تھی اس لیے اس گھڑی سے کسان ایموسنلی اٹیشڈ تھا اس نے وہ گھڑی ڈھونڈنے کی بہت کوسس کی کوٹھی کا ہر کونہ کونہ چھان مارا لیکن گھڑی نہیں ملی نراز ہو کر وہ کوٹھی سے باہر آ گیا وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ بچے باہر کھیل رہے تھے اس نے بچوں کو پاس بلا کر انہیں اپنے پتا جی کی گھڑی ڈھونڈنے کا کام سوپا اور گھڑی ڈھونڈ کر نکالنے والے کو انعام دینے کی گھوشنا بھی کی انعام کے لالچ میں بچے ترنت مان گئے کوٹھی کے اندر جا کر بچے گھڑی کو کھوجنے میں لگ گئے ادھر ادھر یہاں وہاں ہر جگہ کھوجنے پر بھی گھڑی کہیں نہیں مل پائی بچے تھک گئے اور انہوں نے ہار مان لی کسان نے اب گھڑی ملنے کی آس کھو دی تھی بچوں کے جانے کے بعد وہ کوٹھی میں اداس بیٹھا تھا تب ہی ایک بچہ واپس آیا اور کسان سے بولا کہ وہ اس گھڑی کو دوبارہ کھوجنا چاہتا ہے کسان نے ہامی بھر دی بچہ کوٹھی کے بھیتر گیا اور کچھ ہی دیر میں باہر آ گیا اس کے ہاتھ میں کسان کی وہی گھڑی تھی جو کسان ڈھونڈنا چاہتا تھا جب کسان نے اس گھڑی کو دیکھا تو وہ بہت خوص ہو گیا کہ جس گھڑی کو ڈھونڈنے میں سب ناکامیاب رہے اسے اس بچے نے کیسے ڈھونڈ نکالا پوچھنے پر بچے نے جواب دیا کہ کوٹھی کے بھیتر جا کر وہ چپ چاپ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور سننے لگا سانتی میں اسے گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی پڑی اور اس آواز کی دسا میں جا کر کھوجنے پر اسے وہ گھڑی آسانی سے مل گئی کسان نے بچے کی سوزبوچ کی داد دی اور اس کو ساباسی دے کر انام کے سانتھ ویدا کیا اس کہانی سے ہم سیکھتے ہیں کہ سانتی ہمارے من اور مستسک کو اکاگر کرتی ہے اور یہ اکاگر من جیون کی دسا نردارت کرنے میں بہت سہائک ہے اس لئے دن بھر میں کچھ سمیں ہمیں اوز سے نکالنا چاہیے جب ہم سانتی سے بیٹھ کر منن کر سکیں انیتہ سور گل سے بھری اس دنیا میں ہم علج کر رہ جائیں گے ہم کبھی نہ خود کو جان پائیں گے نہ اپنے من کو جان پائیں گے بس دنیا کی بھیڑ چال میں چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے جب آنکھ کھلے گی تو بس پستاوا ہوگا کہ جیون کی یہ دسا ہم نے کیسے نردارت کر لی ہم چاہتے تو کچھ اور تھے جبکہ واسطہوں میں ہم نے تو وہی کیا جو دنیا نے کہا جو دنیا ہم سے کروانا چاہتی تھی اپنے من کی بات سننے کا تو ہم نے سمیہ ہی نہیں نکالا اس لئے سچویشن چاہیں جو بھی ہو اپنے آپ کو سمیہ دینا سیکھیں کبھی کبھی سمسیا جتنی بڑی دکھ رہی ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے بس سانت من سے اس پر سوچ ویچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے